میرا سوال ہندوستان کے سکھ سماج کے گردوارا پربندک کمیٹیوں سے ہے کیا سرنگا جنڈا آپ کا نہیں ہے کیا ہندو سماج نے کسی نے دنیا کے اندر کیا سکھ سماج کے اوپر کیا ٹپڑی کی کی تو میں اپنی گردن نکال کے ابھی سڑک میں رکھ دوں گا آپ کے چینلوں میں جمعیدار لوگ سکھ سماج کے الگ الگ پولٹیکل پارٹیوں پہ ہر مدے پہ آتے تھے کیا کوئی آیا کیا کوئی آیا ڈبیٹ ہوگی پاکستان کی ڈبیٹ ہوگی راجنی ڈبیٹ ہوگی تو تو میں میں تو رمال نکال کے آئیں گے میرے ساتھ بٹا صاحب موجود ہیں بٹا صاحب آپ کو آواز آ رہی امید کرتا ہوں بندے ماترم بندے ماترم بٹا صاحب ایمیس بٹا صاحب یہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس پرمجید سنگھ پنجوار کو مارا گیا کل انون ایسائلنس دوارا تو پورا کا پورا یہ جو ان کا پرو پاکستان یوکے کینیڈا یو ایس والا جو پورا اینگل تھا یہ پورا ہل گیا لیکن اس سے زیادہ میرے کو چنتہ اس بات پہ ہوئی تھی بٹا صاحب کہ جب یہ امرت پال جیسے پرو خالستانی پرو پاک ایلومنٹس ایکٹیو ہوئے تو جب ان کا یہ پرو خالستانی والا ہلکا سا کمزور ہوا انہوں نے یہ سکھ ورسز ہندو کی جو فالٹ لائن ہے اس کو دوبارہ بڑھانے کی کوشش کی بٹا صاحب میں بتانا چاہتا ہوں پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ کی کچھ باتیں سنی تو تو میں میں کی ڈبیٹ اور ایک وہ دیش دروہی وہ خالستانی جس نے یوکے کے ترنگے جنڈے کہا پمان کیا بھارت ماتا کو گالی دی بغت سنگھ جی کو اتنک وادی کہا اور گھوں ماتا کے بارے میں گندے لفظوں کا استعمال کیا اور جو پرمجی سنگھ پنجور کی بات کر رہے ہیں پہلا حملہ امر سر کے اندر پنتالیس کلو آڈی اکٹیس نے جمعہ داریلی میرے اوپر کیا پینتیس لوگ شہید ہوئے میرے ساتھ نبے جکمی ہوئے اور سکھ بارہ سکھ لوگوں کو ایک گاؤں میں فروج پر میں گولیوں سے اس نے بن ڈالا یہ وہ خطرناکہ تنکوا دی تھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے پورے سکھ سماج سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں نہ فوج کی جرورت پڑے گی نہ سرکار کی جرورت پڑے گی نہ میڈیا کی جرورت پڑے گی جب ترنگے جنڈے کا اپمان اسٹیلیا میں کینیڈا میں یوکے کے اندر بغت سنگجی کو گالی بھارت ماتا کو گالی ترنگے جنڈے کا اپمان ہندوستان کے اندر میں پوچھنا چاہتا ہوں سکھ سماج گردوارہ ساپ کے اندر سے کیوں نہیں نکلا کیوں آواز نہیں دی ایک وہ ترنگا جنڈا جس میں ابھی ہمارے پنجاب کے چار جوان شہید ہوئے نام تا گھر گبند سنگ اس کی پتنی کے پیٹ میں بچہ تھا چھ مہینے کا اپنی چھٹی کو چھوڑ کر کے لڑنے کے لیے چلا گیا شہید ہو گیا اور اس ترنگے جنڈے میں اس کی لپٹی ہوئی باڈی آتی ہے اس کا پتا بھی فوج میں اس کا گرین فادر بھی فوج میں اس کا چاچا بھی فوج میں اور ایک طرف یہ سکھ قوم کے گدار صرف پھر پگڑی پہنی ہوئی اس سکھ قوم کا اپمان یہ ترنگے جنڈے کا اپمان کرتے دو طرح کے سکھ ہیں میرا سوال ہندوستان کے سکھ سماج کے گردوارا پربندک کمیٹیوں سے ہے کیا ترنگا جنڈا آپ کا نہیں ہے چھب بھی جنوری کو ترنگے جنڈے کا دلی میں اپمان ہوا پولیس کے جوانوں کو روضہ گیا خالستان کے نعرے لگائے گئے تو کیوں جواب نہیں دیا گیا ہندو بولے تو فرقہ پرست جبکہ ہندو سکھ نو مات کا رشتہ ہے ہندو سکھ روٹی بیٹی کا رشتہ ہے اس کو کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی بٹا صاحب یہی بات ہے بٹا صاحب آپ نے سو باتوں کی ایک بات کر دی آپ نے سو باتوں کی ایک بات کر دی ہے بٹا صاحب کوئی توڑ نہیں سکتا لیکن یہی تو وہ توڑنا چاہتے ہیں میرا آخری سوال آپ سے یہ جو فارٹ لائن اجاگر کرنے کی بات ہوتی ہے بٹا صاحب میں میں آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں جی انیس ہزار ہندو بھائیوں کا قتل عام کیا پانچ سال کے اندر انہوں نے ایک انیس سو سنتالی تھی جو ہمارے بزرگوں نے دیکھی آپ کے بزرگوں نے دیکھی ایک انیس سو سنتالی پنجاب کے اندر میں نے دیکھی گاؤں کے کاؤں کھا لی کرا دیئے میرے ہندو بھائی میرے سیکلر سکھ اپنے بچوں کو پرواروں کو لے کر چھوڑ کے جدہ ہو گئے پاکستان کی طرح ہندوستان سے جدہ ہو گئے کیا انیس ہزار ہندو بھائیوں کا قتل عام کرنے کے بعد بچوں سے نکال کر کے سکھ بھائیوں کو چھوڑ دیا اور ہندو بھائیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا ایک ماں کا ایک بیٹا انیس سال کا کہتے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے ماں نے بڑا کہا یہ ہرمندر صاحب نے مجھے دیا ہے نہیں چھوڑا انیس سال کے بچے کو مار دیا کیا ہندو سماج نے کسی نے دنیا کے اندر کیا سکھ سماج کے اوپر کیا ٹپڑی کی تو میں اپنی گردن نکال کے ابھی سڑک میں رکھ دوں گا پر یہ ہٹنے کو تیار نہیں کبھی مہوں ماتا کو گالی کبھی ہندو ماتا کو گالی کبھی بھارت ماتا کو گالی کبھی ترنگے جنڈے کا پان کبھی بغت سنگھ کو اتنکوا دی سکھ سماج کیوں سڑک پینا آئے کیا بگاڑا ہے ہندو سماج نے انیس ہزار ہندو بھائیوں کا کترے ہم کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا صاحب مار دیا آپ ہمارے بڑے بھائی ہم آپ کے چھوٹے بھائی پر سردار کوئی نکلے نا میں آپ سے اچھوریہ جی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی پوچھے امرت پال پکڑا گیا امرت پال پہلے نہیں پکڑا گیا آپ کے چینلوں میں جمعہ در لوگ سکھ سماج کے الگ الگ پولیٹیکل پارٹیوں پہ ہر مدے پہ آتے تھے کیا کوئی آیا کیا کوئی آیا فون کیا ہوگا کہا جی اوٹ آف ٹیشن فون بند اس کا مطلب کیا ہوا ڈبیت ہوگی پاکستان کی ڈبیت ہوگی راجنی ڈبیت ہوگی تو تو میں میں تو رمال لکار کے آئیں گے پر ترنگے جنڈے کا اپمان ایک آدمی یوکے میں کرتا ہے بھارت ماتا کو گالی دیتا ہے آپ کا اشارہ کس طرح میں بٹا صاحب میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ کس طرح میں بٹا صاحب میں ساپ ساپ سمجھ رہا ہوں اور دیش بھی سمجھ رہا ہے بھارت بھی سمجھ رہا ہے یہ بھارت ہندو مسلمان سکھ سائی کا ہے بلکل پر قوم میں کیوں نہ نکلے ہم نکلے ہیں نا کتنے بم کھائے چودہ بار بم گولیاں کھائے ہم نکلے ہیں نا آپ میرے سے پوچھئے میں کون ہوں میں آپ کو کہوں گا میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم جب بندوں سے میری جان جائے اور آخر میں یہی نکلے میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم اور یہ آپ کی بات پورا بھارت سن رہا ہے